اچھا بھئی کل جو لیس کے بارے میں ہم نے باتیں کی ہیں وہ ہم کھول دوبارہ جھڑتے ہیں جب بھی سوال میں رینٹل مسنگ ہو یا سوال میں انٹرس ریٹ مسنگ ہو تو آپ نے فارمولا چاہے لیسی کا سوال ہو چاہے لیسر کا سوال ہو تو آپ نے فارمولا یوز کرنا ہے لیسر کا اور فارمولا اس فیر ویلیو پلس آئی ڈی سی is equal to پی بی آف ایل پی پلس پی بی آف کیو جی آل پی ایک چھوٹی سی آپ نے احتیاط رکھنی ہے اس فارمولے میں ہمیشہ امپلیسٹ ریٹ یوز کرنا ہے اس فارمولے میں ہمیشہ امپلیسٹ ریٹ یوز کرنا ہے دوسری آپ نے احتیاط یہ رکھنی ہے کہ آپ نے آئی ڈی سی زیرو لینی ہے جب آپ نے یہ فارمولے سے رینٹل نکال لیے تو رینٹل نکالنے کے بعد جب آپ نے ٹائم پہ آ جائے کریں جب آپ نے دیلر یا میریو فیکچرر لیسر کا سوال سال کرنا شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے امپلیسٹ ریٹ کو لفنے کرانی پھر آپ نے ہائر آف مارکٹ ریٹ یا امپلیسٹ ریٹ نہ صرف یہ بلکہ امورٹائیزیشن شیڈیول بھی آپ نے جو ہے وہ اسی کے مطابق بنانا ہے ہمارے صرف دو پیراس رہ گئے ہیں سٹینڈرڈ کے وہ انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں پہلے یہاں تک ہم سارا ریوائز کر لیں میں نے آپ کو کہتا انگلی رکھ کے ایک ایک چیز کے اوپر بات کرنی ہے کہ یہ کیا ہے چار منٹ لیٹ ہو اچھا core principle standard کا یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہی users کس طرح information جو ہے وہ چاہتے ہیں an entity shall disclose information to enable users ان کے لئے description لینا آسان ہو یہ core principle ہے standard کا کس organization نے segment information report کرنی ہے یہ میں نے آپ کو کچھ بات کی تھی separate financial statement consolidated تو یہاں consolidation ہم نے شروع کر دی نہیں ہے تاکہ بڑی ایت سے پہلے ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسرے topic رہ جائیں گے تو اس لئے consolidation آج ہم شروع کر دیں گے تو یہ بات وہاں cover ہو جائے گی لیکن فیلحال ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ صرف public company جو stock exchange میں listed ہیں چاہے ان کے shares listed ہیں چاہے ان کے debenture وغیرہ listed ہیں ان کے اوپر یہ standard لگتا ہے یا جو companies اپنے آپ کو list کروانے جا رہی ہیں ان پہ بھی یہ standard لگتا ہے پوری standard کی آپ کو سمری دی جا رہی ہے operating segment وہ ہوتا ہے جس میں تین باتیں پائے جائیں revenue اور خرچے پائے جائیں اس میں لیکن ضرور ہی نہیں ہے revenue کمانا شروع کر دیں ہو سکتا ہے startup operation خرچے کرنے شروع کر دیں revenue کمانے کی نیت ہو دوسری بات co dm کو اس کا data دیا جاتا ہو regularly review کرتا ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ discrete financial information available ہو یعنی کہ الگ الگ accounts maintain ہوتے ہو startup operations revenue کمات ہونے بھی ہوتے لیکن ان کو پھر بھی operating segments کہا جا سکتا ہے لیکن head office اور r&d کو آپ operating segment نہیں کہہ سکتے chief operating decision maker کسی post کا نام نہیں ہے کسی بندے کا نام نہیں ہے یہ ایک function ہے جو function perform کر رہے ہوں مثال کے طور پر ایک group of persons directors بھی ہو سکتے ہیں اگر ایک بندے کی بات کریں تو شاید CEO بھی ہو سکتا ہے یہ ہوگا chief operating decision makers next بہت سی entities کے لیے تین characteristics clearly پتا چل جاتی ہیں جو اوپر تین پڑی ہیں لیکن اگر entity produce career information geographical wise بھی اور 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 تو یہ secondary factors ہیں ان کو دیکھ کے پھر decide کر لیں گے کہ business کی nature کیا ہے managers کیا چیز پسند کر رہے ہیں یعنی کس چیز کے لیے آپ نے manager کو responsible کیا ہے managers کی کھچائی کھچائی پتا ہے نا کیا ہوتی ہے ڈانٹنا managers کو ڈانٹنا کس چیز پر ہے اگر managers کو ڈانٹنا اس چیز پر ہے کہ فلاں چائنہ میں sale گر گئی تو اس کا مطلب ہے آپ geographical میں زیادہ interested ہیں اور اگر manager کو ڈانٹنا اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ کی بوتلوں کی sale کیوں گر گئی biscuit کی sale کیوں بڑھ گئی تو وہ پھر product میں آپ ہیں interested یہ secondary factors یا main factors ہیں main factors جو ہیں وہ operating segment identify کرنے کے کون سے ہیں یہ okay next یہ والے line میرے خواہ سے رہتی ہے ابھی رہتے ہیں نا یہ پیرا اچھا next یہ metrics form کیا تھا metrics form میں ایک ایسی organization ہوتی ہے جس میں managers کی کھچائی بھی شاید دونوں اعتبار سے ہو رہی ہو اور segment کی reporting بھی دونوں اعتبار سے ہو رہی ہو یعنی geographical اعتبار سے بھی ہو رہی ہو اور product wise بھی ہو رہی ہو ایسی صورت میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے کہا تھا core principle دیکھیں گے یعنی users جو ہے وہ کس طرح decision لیتے ہیں اس اعتبار سے چیزوں کو دیکھیں گے اور پھر decide کریں گے operating segments میں سے reportable operating segments کون سے ہیں ان کی اب discussion شروع ہونے لگی ہے reportable operating segment وہ ہوں گے جو پہلے تو operating segment بنے اور اس کے بعد 10% threshold سے گزارے کیا ایک سے زیادہ operating segments کو اکٹھا کیا جا سکتے اگر ان کی long term growth وغیرہ gross margins وغیرہ same ہو اگر ان میں تو ایک سے زیادہ کو کیا جا سکتا ہے ایک اٹھا یہ تھا پہرہ نمبر بارہ 10% test لگانے کا یہ طریقہ ہے اور operating segment جو کہ میٹ نہیں کرتا 10% test کو اس میں آپ کیا کریں operating segment that do not meet any of the threshold may be considered as reportable اگر management مناسب سمجھے کہ اس کی information user کو دینا بہتر ہے کیا اگر ایک operating segment 7% پہ ہے دوسرا 8% پہ ہے لیکن دونوں aggregate ہو سکتے ہیں تو پھر دونوں کو aggregate کر دیں تاکہ ایک اچھا reportable segment management operation کے لیے یعنی decision making کے لیے مل جائے یہ combine کرنے کا information اس کو میں نے aggregation سے link کروایا تھا next یہ زیادہ الفاظ پہ نہیں جانا آپ لوگ نے اس کی theme پہ جانے انگلیش ہلکی پھولکی شاید آپ کو مشکل لگے 2010 سیگمنٹ reportable تھا 2011 کے اندر وہ non-reportable بن گیا تو اب کیا کریں main لفظ اگر آپ لگتے کہ اس کی significance ہے تو آپ اس کو reportable میں ڈال دیں ورنہ بشترک آپ اس کو reportable میں ڈالنا بند کر دیں پچھلے سال آپ column بناتے تھے bakery furniture اور AC اب آپ خالی column بلا لیں bakery اور فرنیچر کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ گر گیا 10% test 75% external sale کے اپر test لگتے 10 سے operating segments کی کوئی comparative information کی بات ہو گئی تھی جو کہ reportable نہیں ان سب کو اٹھا کے کس میں ڈال دیں non reportable next general disclosure general disclosure میں آپ نے 3 چیزیں انگریزی میں لکھنا یہ یہ جو general disclosure ہے یہ note number 37 آپ white board بھی بول رہے کہ میرے اندر کچھ ہوتا تھا 3 دن سے لکھا جا رہے note 37 اور note 37.1 کے ila کوئی اوپر information ہے general information آپ disclosure شروع ہو گئے standard ختم ہوگیا disclosure شروع ہوگے disclosure میں آپ نے factors بتانی ہے کہ geographical base جانا چاہ رہے ہیں یا آپ product جانا چاہ رہے ہیں management نے کیسے judge کیا ہے aggregation criteria لگاتے ہوئے کہ میں bakery اور restaurant کو کیوں اکٹھا کر دوں کیا وجہ بنی ہے اور تیسری چیز آپ نے انگریزی میں بتانی ہے پائیس پر پروڈک سی بیچ رہے ہیں یہ general information ہے اچھا اس کے بعد اگلی چیز مینے کہا تھا card دیں segment analysis یہ لنبی چھوڑی list ہے رٹا مارنے کی درو ہوتے segment analysis یہ وَلَا تھا سارا note 37 جس میں 20-25 چیزیں آتی ہیں اور in the end اس کے بعد آپ نے بنانی ہوتی ہے reconciliation revenue کی profit کی assets کی liabilities کی بنانی بنانی ہے اگر اور material item آپ لگے disclosure ایک ایسے disclosures ہیں جو ہر قسم کی organization نے دینے جس کا ایک operating segment ہے اس نے بھی دینے ہے اب دیکھیں نا جس کا ایک operating segment ہے وہ segment analysis تو دے نہیں پاکستان میں کتنی بیچ رہی ہوں باہر میں کتنی بیچ رہی ہوں external sale پاکستان کے as on non current assets اور باہر کے as non current assets and reliance on major customer اچھا اس میں ایک بھائی نے کلاس سے ایک سوال پوچھائے ان کے سوال کا جواب لے لیں یہ کون سا page اس میں انہوں نے سوال میں سے پوچھا کلاس کے بعد آکے کہ آپ نے لکھا تھا کبل والوں نے export sale اور آپ نے کلاس میں کہا تھا کہ export sale کی بجائے آپ کر دیں پاکستان sale اور export sale اور پھر اس کا total کر دیں کوئی مسئلہ نہیں پیسے کر دیں کوئی مسئلہ نہیں باقی ساری پاکستان کی sale پھر انہوں نے بھائی نے لکھا پاکستان کے کتنے ہیں اور فورن کے کتنے ہیں کل آپ نے یہاں پہ لکھا تھا پاکستان کے کتنے ہیں فورن کے کتنے ہیں تو انہوں نے تو ایسے نہیں لکھا انہوں نے لکھ دی ہے پاکستان تو ہوسکتے پاکستان میں ہوتے تو ستر ملین فورن کنٹری میں زیرو ملین ٹوٹل ستر ملین تو یہ بنانے کی بجائے انہوں نے یہ بھائی انگریزی ڈال دی کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ پیپر میں یہ بنا دیں گے تو میجر کسٹومر کتی ہیں آکے دی لاس تین گے میرمنٹ یہ ہماری ڈاگی تھی اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر پتم کرتے ہیں ہم سالیڈیڈیشن شروع کریں دنیچر of any differences between the میرمنٹ of reportable segment profit and entity profit گوھر والے سوال کا سولوشن کس پیچ پہ سولوشن کس پیچ پہ گوھر والے سوال بک ہی نہیں 450 اچھا volume 1 گھر چھوڑائی ہیں کتنے ایفیشنٹ ہے آپ لوگ اچھا یہ گوھر کا سولوشن ہے comm کا اچھا ک من کی ضرور میر کر که میر میر کر لیں گے پر آپ پر ہم نے 11 نکلا تھا profit percentage اور یہ بھی measurement سوال میں given تھی اس کو measurement کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ ہی بات جو ہم نے class میں کیوئی تھی تو بتائیں the nature of any difference between reportable profit and for example accounting policies accounting policies میں بات میتھاتا اور allocation of centrally incurred cost for example allocation of centrally incurred centrally incurred cost سے کس کی cost ہوگی head office کی جو R&D department next the nature of difference between reportable segment assets and assets of entity reportable segment assets and assets of ان کے درمیان جو difference what is the reason that can be accounting policies and that can be jointly used asset reportable liabilities and liabilities of entity میں کیوں فرق ہوگا that can be accounting policies or allocation of jointly used liabilities okay تو یہ measurement type کوئی چیز ہے اس میں اب ایک چیز ہماری رہ گئی the basis of accounting for transactions between reportable segments the basis of accounting for transactions basis of accounting کیا ہو سکتی ہے goods are sold by paint to chemical at 10% margin لگ رہے ہی یہ accounting کی بنیادیں at 10% margin and stock is measured at FIFO and stock is measured at 5-4 so اوپر سے ہمت دیکھو کیا کرے اپنا لکھاو نہیں سمجھا رہا یہاں تک بول گیا ہے فکرہ مالے تنہیمت ہوتی تھی ایسے okay اچھا ایک عجیب سی چیز ہے اس کو وہ test نہیں کرتا لیکن آپ کو پتا ہونی چاہیے accounting policies نہ different بھی ہو سکتی ہیں accounting policies different بھی ہو سکتی ہیں کیا مطلب accounting policies کیسے different ہو سکتی ہیں آپ internal sale کے اندر FIFO method use کر رہے ہیں اور entity overall یہ سوچتی ہے کہ میں method use کروں weighted average تو پھر میرے بھائی ایک مسئلہ آ جائے گا پھر کیا مسئلہ آئے گا پھر مسئلہ یہ آئے گا یہ والے جو profits ہیں ان میں جو کوئی internal sale کے profit پڑے میں ہیں internal sale والے جو profit ہیں وہ کو انہوں کے difference آئے گا اور اس difference کی وہ وجہ بتا دے گا اس difference کو ہمیں یہاں record کرنا ہوگا لیکن یہ کوئی test نہیں کرتا اتنا تو accounting policies میں اختلاف ہو سکتا ہے یہ بات ہے اس کا مطلب اس کو online accounting policies اور accounting policies کون line کر کے یہ رکھ لیں ہو سکتے ہیں internal sale FIFO based پہ لگ سکتے ہیں دونوں میں سے جو higher آئے گا اس کا 10% لے لگ پہ سانی ignore کر دو profits سارے کتھے کر لوں losses سارے کتھے کر لوں ان میں سے higher اٹھاؤ اس پہ 10% لے لے یہ کار دیں تو بتا دیں جی مئیرمنٹ میں کیا کیا چیزیں آئیں گی the difference between reportable segment and entities اس سب کے درمیان چیزیں مئیر ہوں گی مئیرمنٹ میں کیا کیا مسئلے آ سکتے ہیں maybe centrally incurred costs maybe change in accounting policies یہ مئیرمنٹ کا disclosure ہے لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا financial statements میں کوئی اتنا زیادہ دیا نہیں جا رہا اس لئے اس کو ایک ہے بھی کوئی test نہیں کرتا چلیں جی اوبر آخری پیرا پڑھیں پھر کون سے page 435 پہ یہ پیرا ہے page 435 پہ یہ پیرا ہے vehicles fridge bulb take organization تین چیزیں منا رہی ہے اس organization میں جو ceo ہوگا اس کو کیا کہیں گے chief operating decision maker اور ہو سکتے ہیں اس کا الگ manager ہو اس کا الگ manager ہو اس کا الگ manager ہو سمجھا گئے یہ بات کی managers کس کو دیکھتے ہیں operating segments کو اور ان سب کو کون دیکھتے ہیں co dm ایسا ہو سکتے کہ vehicles اتنا important ہو کے manager اس کا ceo ڈی ایم خود ہی ہو possible ہے اور انہیں visions کی پاس اتنے employees کی برات تو نہیں لگی ہوتی کہ ہرے کے manager نہ تکھنے تو کیا ceo ڈی ایم خود بھی کسی operating segment کا manager ہو سکتا ہے yes ہو سکتا ہے it is possible تو اگر ceo ڈی ایم کا نام ہے mr x امی ابو نے اس کا نام رکھا ہے mr x امی کا نام a تھا ابو کا نام b تھا تو اس کا نام رکھ دی ہے mr x تو is it possible کہ mr x ہی اس کا manager ہو ہو سکتا ہے اور mr m کوئی اور بند ہے اور mr d کوئی اور بند ہے یہ والی کہانی اس ڈبے کے اندر لکھی ہوئے جو آخری والا ڈبائے کہ operating segments کے manager ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں manager کوئی الگ بندہ ہو co dm خود بھی تو manager ہو سکتا ہے میں ایک میں پڑھ دوں پھر آپ نوٹ کیجئے گا generally an operating segment has a manager yes no کرتے رہے generally an operating segment has a manager who is directly accountable to co dm who is directly accountable to co dm to discuss operating activities financial results forecast plans segments the term manager the term manager identifies a function یہ بھی ایک function ہے کوئی بندہ نہیں ہے function not necessarily a بندہ with a specific title کوئی بندہ ضروری نہیں the co dm also may be the segment manager for some operating segment and a single manager may be the segment for more than اور ایسا بھی اس کے دو تین manager ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہو اب اس کا مطلب یہ نہیں آپ نے کر دینا کہ یہ ایم دونوں کو دیکھ رہے تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں مطلب یہ نہیں ہو بھائی جن فریج اور بلب زمین آسمان کا فرق ہے بلب کے اندر آپ کچھ کچھ ہنڈی نہیں کر سکتے تو زمین آسمان کا فرق ہے ان کے اندر تو ایک operating segment کو ایک manager بھی ہو سکتے اور دو تین operating segment کا اگر پیپر میں سوال آ جائے کہ دو operating segments ہیں ان کا ایک manager ہے کیا یہ دو operating segment بن سکتے ہیں جی بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بھر 10% ٹیسٹ لگا لو دونوں پہ 10% ٹیسٹ لگا لو دونوں پہ اور 75% سنر سیل کے ٹیسٹ سے گزارو manager کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ ہونے یا 10% اور 75% کے بنیاد پہ ڈیسائیڈ ہونے manager کی بنیاد پہ ڈیسیزن نہیں ہونا کہ manager کوون ہے تو چلو جی دو manager چلو جی دو operating segment چپیڑ مارے بندہ ایسی بات نہیں ہے اچھا اس کو کار دیں ایک لی لائن کو اس کی ضرورت نہیں ہے چلیں جی پیرا لائن کے سمری بتا دیں اصولی طور پر ایک co dm ہوگا باقی نیچے managers ہوں گے co dm خود بھی کسی کا manager ہو سکتا ہے اور دو تین segment کا ایک manager بھی لیکن وہ دو تین segment کو ایک manager اگر manage کر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ segment ہی الگ لگ ہو گئے ہیں ان segment کو operating reportable بنانے نہیں بنانا وہ اس چیز پر بیش کرے گا کہ 10% test اور 75% test پر کیا result آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم volume 2 consolidation volume 2 کا page number 1 ہوئی 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 let's start from start کیا جیس internal reporting کے لیے آپ کوئی اور method use کر لو what is the okay PTCL ہے کمپنی ہے اس نے بائی کی ہیں 80% شیئرز آف یو فون وولیوم 2 پی ٹی سیلے کمپنی ہے اس نے بائی کی ہیں 80% شیئرز آف یو فون پی ٹی سیل کو باپ کہیں گے پی ٹی سیلے زی پیرنٹ کمپنی ایز اوانز مور دین 50% شیئرز جب آپ کمپنی کے 50% سے زیادہ شیئرز خرید لینا تو پھر کمپنی پہ چلتی آپ کی ہے مور دین 50% 51% شیئر بھی خرید لیے تو آپ کی چلتی ہے مثال کی طور پر کمپنی ہے اس کے 51 شیئر آپ نے خریدے ہوئے ہیں 49 شیئر کسی اور نے خریدے ہوئے ہیں آپ ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ اس کمپنی نے فرانس میں برانچ کھولنی ہے یا نہیں آپ کہیں گے بوٹنگ کر لو اگلا ہسنے لگ جائے گا ایسے بستی کر دو میری 49 ووٹ وہ اپنے آپ کو ڈالے گا آپ بھی 51 اس کو ڈال دیں گے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کسی کمپنی کو 50 سے اوپر own کرنے لگ جائیں تو وہ کمپنی آپ کی کیا بن جائے گی سبسیڈری اور آپ اس کے باپ بن جائیں گے تو پی ٹی سیلیزا پیرنٹ کمپنی اور یو فونیزا سبسیڈری کمپنی خریدنے والا کون ہے پی ٹی سیل خریدہ کس کو جا چکا ہے کون بگ گیا یو فون بگ گیا خریدار کون آیا تھا پی ٹی سیل اگے جلو اب اچھا یو فون بگ گیا کا کیا مطلب ہے یو فون کے آفیسز بگ گیا لانڈ بلڈنگ بگ گیا یا ساری چیزیں ادھر ہی دائیں گے پی ٹی سیل نے یو فون کے شیئرز خرید لی ہیں پی ٹی سیل نے یو فون کے شیئرز خرید لی ہیں پی ٹی سیل میں الگ اکاؤنٹ بیٹھے گا اور بنائے گا پی ٹی سیل کی سیپریٹ فنینشل سٹیٹمنٹس تو یہ بھائی جن کس کی فنینشل سٹیٹمنٹس بن جائیں گی پی ٹی سیل کی یہ کس کی فنینشل سٹیٹمنٹس بن گئی پی ٹی سیل کی UPhone Accountant Will Prepare Financial Statements Of UPhone UPhone کا Accountant وہ کس کی Financial Statements بنائے گا UPhone کی یہ کس کی Financial Statements بن گئیں PTCL کی بھائی آپ کن Solidation کے لئے آئے تھے صرف بیٹھو جلدی بیٹھ ٹائم پہ ہے اچھا یہ کس کی Financial Statements PTCL کی یہ کون بنائے گا PTCL کا Accountant یہ کس کی Financial Statements ہے UPhone کی یہ کون بنائے گا UPhone کا Accountant سٹیپ 1 میں PTCL کا Accountant اپنی Financial Statements بنائے گا جس میں PTCL کا P&L آ رہا ہوگا اور PTCL کی Land Building وغیرہ آ رہی ہوگی اور PTCL کے خمبے ہوئی نہیں ہیں خمبے UPhone کے پاس ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد UPhone اپنی Financial Statement بنائے گا کیونکہ یہ Mobile Network والے ہیں تو ان کے خمبے شمبے بھی ان کے Balance Street میں نظر آ رہے ہوں گے ان کے اپنے profits جو موبائل سے کم آ رہے ہیں منٹس بیچ کے وہ والے بھی آ رہے ہوں گے تو یہ UPhone کا P&L بیلنسیٹ بھائی آپ پرسوں آئے تھے آپ پرسوں نہیں آئے تھے یہ میں آپ لوگ سے پوچھ رہا تھا پرسوں کہ یہ بندہ نظر نہیں آ رہا اور آپ لوگ کہہ رہے تھے نہیں اچھا تو PTCL اپنی Balance Sheet بنائے گی اور UPhone اپنی Balance Sheet بنائے گی UPhone Accountant اور دونوں کے Accountant لگ لگ ہوں گے UPhone Accountant will prepare Financial Statements of UPhone اس کو کیا کہا جائے گا Separate Financial Statement اس کو کیا کہا جائے گا Separate Financial Now UPhone's Accountant اب کس کا Accountant UPhone's Accountant will dispatch UPhone's دیکھیں Financial Statements جا رہی ہیں UPhone's Accountant will dispatch UPhone's Financial Statements to PTCL اب PTCL کے Accountant کے ہاتھ میں کتنی Financial Statements ہیں دو دیکھتے رہیں PTCL کے Accountant کے ہاتھ میں کتنی Financial Statements ہیں ایک کس کی PTCL اور دوسری کس کی UPhone کی ایک PTCL کی دوسری PTCL Accountant اب PTCL Accountant یہ نہیں کرے گا کہ Consolidation کرنی ہے Consolidation ہو بھی دیکھیں کھے دوبارہ Consolidation ہوگی اس طرح نہیں ہوگی Consolidation ٹھیک ایک نیا set of financial statement بنے گا PTCL کا Accountant ایک کمرے میں چلا جائے گا باہر سے دوبارہ بند کر لے گا ٹھیک ہے ایک کمرے میں چلا جائے گا باہر سے دوبارہ بند کر لے گا اور چاہا رہا ہے دوبارہ بند کر لے گا اور دوبارہ بند کر کے ان دونوں financial statements کو سامنے رکھ لے گا اور ان کی consolidation کرے گا کیا کرے گا consolidation کرے گا اور یہ ایک نیا set of financial statement آ جائے گا it is called as consolidated financial statement جس میں ptcl کی sale 100 روپے تھی وہ بھی نظر آ رہی ہوگی اور uphone کی sale 30 روپے تھی وہ بھی نظر آ رہی ہوگی اس میں sale 100 پہ نظر آئے گی 30 پہ 130 پہ اگر ptcl کی land تھی 50 روپے اور uphone کی land تھی 10 روپے کی تو اس کے اندر land کتنے پہ نظر آ رہی ہوگی 7 روپے پہ نظر آ رہی ہوگی یعنی consolidated statements یہ کیا ہوں گی consolidated financial statements now ptcl's accountant will prepare consolidated financial statements of group assuming parent and subsidiary is a assume کیا جائے گا کہ parent اور subsidiary ایک ہیں اب ہم دو جدہ جدہ نہیں ہیں اب ptcl اور uphone دونوں ایک ہیں دونوں ایک ہیں ptcl اور uphone ایک ہیں دونوں ان کو assume کیا جائے گا یہ single legal unit نہیں ہے single legal unit اس لئے نہیں ہے کہ sccp میں لگ سے register ہوگی ہے single legal unit نہیں لگ 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 ہیں single reality دیکھے جائے بات کی reality میں دونوں کیا ہیں ایک ہیں okay اب آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ deal ہو رہی ہوگی تو کون کس کو پیسے دے گا ptcl کس کو پیسے دے گا یہ سب سے پہلی غلطی ہے جو blender آپ مارتے ہیں سب سے پہلا blender ہے جو بچے مارتے ہیں ptcl you phone کو پیسے دے گا چھوڑیں وہ کدھر ہے گائے گائے کدھر ہے ساری گائز اڑ گئی ہیں یہاں سے بکرا لیں اچھا جی آپ کہہ بلنڈر مارتے نے کہہ اگر ptcl you phone کو خریدنے جائے گی پیسے دے گی اس پہ آپ اس تفتار کریں کہ سب کے سامنے کان پکڑ گئی آپ بکرا خریدنے جائیں آپ بکرے کو پیسے دیں گے پاگل ہوگئے دیوانے ہوگئے آپ بکرا خریدنے جائیں مو کھول یہ لیں پیسے میں نے دے دی چلا چل چل نہیں میرے عمر کو ڈھونڈ دو بکرا خریدتے بکرے کو پیسے دیتے ہیں پلانٹ خریدتے پلانٹ کے مو میں پیسے ڈالتے ہیں پاگل ہوگئے دیوانے ہوگئے پی ٹی سی اگر یو فون کو خرید دے گا تو یو فون کو پیسے دے گا یا شیئر ہولڈرز ڈھونڈ گا اب ہم بہی کہنا چاہ رہے تھے پی ٹی سی اگر یو فون کے بینک میں ایک روپیہ بھی جمانی ہوگا یو فون کے اکاؤنٹ میں یو فون آپ دیکھ چکی ہیں اچھا اب ٹی بل ٹاپ شروع ہوگی ادھر کون بیٹھے ہوں گے پی ٹی سی ال کے ڈائریکٹرز یہ یو فون کمپنی ہے اور یہ یو فون کمپنی کا پی این ایل اور بیلنس شیٹ شیط پڑھا ہو ٹی بل کے اوپر اور پی ٹی سی ال کے یعنی یہ بکرا ہے اس کو سائیڈ پہ کھڑا کر دیں ادھر ٹی بل کے دوسری سائیڈ پہ یو فون کمپنی نہیں ہوگی کمپنی کوئی چیز نہیں ہے اس کے کیا ہوں گے اونر ہوں گے تو ادھر سے پی ٹی سی لکے بندے جائیں گے ادھر سے یو مری کی سائیڈ کرنے کے لئے پاکستان بھی اس کو دکھا جاتا سب کچھ سائیڈ کر آئی تھی تو اس کے بعد سعودی کینگ نے جاتے جاتے کہا تھا میں پاکستان والوں کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں پاکستان والوں نے کہا ہم تانگ آگئے ہیں جائز والوں سے تو اس نے جاتے جاتے یو فون بنا دی تھی تو یو فون کا ارجنل اونر کون ہے سعودی کنگ آپ پی ٹی سی ایل کے ڈائریکٹرز حبیبی کو کال کریں گے یا حبیبی یل آ جائیں آپ تشریف لے آئیں انا موجود یو کم تو اس کو بلائیں گے اور اس کو بلا کر کہیں گے بھائی جان یہ ہم نے آپ کے لیے اونٹ کا گوشت رکھا ہے ہم بسکٹ کھاتے ہیں ہم پاکستانی حوام ہیں ہم بسکٹ کھائیں گے آپ کے لیے اونٹ کا گوشت منگویا ہے اور ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں بکرا نہیں یو فون آپ کے پاس کس کے شیئر ہیں تو آپ ایسا کریں ہمیں یو فون کے شیئر دے دیں اب آپ مجھے بتائیں آپ پیمنٹ کس کو کریں گے یو فون کے بینک میں پیسے جمع کروائیں گے یا آپ سعودی کینگ کے بینک میں پیسے جمع کروائیں گے اور سعودی کینگ کے لیے اتنے بڑے پیسے ہونے نہیں اس کے لیے یو فون کی ایسی رکھتی ہے وہ بیگم کو pocket money دے دے گا یہ مہینے کی پیسے سعودی کینگ لیول آپ کو بتایا ہم باپس آجیں تو آپ بتا دیں جس وقت parent subsidiary کو buy کرتا ہے تو subsidiary کو payment ہوتی ہے یا subsidiary کے پرانے owners کو payment ہوتی ہے اور new owner اس کا کون بن جاتے پی ٹی سی ہنڈر پرسنٹ شیئر بھی خرید سکتے سعودی یو فون کے کس سے خرید یو فون سے خرید یا یو فون کے شیئر holders سے خرید یو فون کے old owner سے پیسے خرید یہ یو فون کے نئی owner ہیں اب نئی owner چارہ ڈالیں گے پہلے یو فون کو کون چارہ ڈالتا تھا سعودی کنگ چارہ ڈالتا تھا پہلے عربی چارہ ہوتا تھا اب پاکستان ہی چارہ ان کو پڑے گا PTCL will pay cash to Saudi king to buy the phone تو یہ ہمارا پہلا koncept تھا konsolidation کا PTCL جو ہے وہ کیا کرے گا owners کو پیسے دے گا ٹھیک ہے question one اب ہم شروع کرنے لگے لگن اس سے پہلے ایک koncept پیپر میں آپ کو PTCL کی سیپریٹ بیلین شیط گیون ہوگی جو میں white اور blue کلر کی پکڑی بھی تھی اور پیپر میں آپ کو یو فون کی بیلین شیط گیون ہوگی جو گری کلر کی پکڑی تھی اور جو پیپر میں آپ نے بنانی ہوگی وہ جو رنگین سے رنگ کی آخر میں blue والی بنی تھی وہ آپ نے بنانی ہوگی PTCL کی balance sheet میں debtor آرہے ہیں PTCL کی balance sheet میں debtor آرہے ہیں سر عاصف نے June کے مہینے کا telephone کا bill 70,000 ابھی تک جمعہ نہیں کروایا تو PTCL کی کتابوں میں یہ نظر آرہا ہوگا debtor اور UPhone کی کتابوں کے اندر سر عمیر نے ابھی تک اپنا bill جمع نہیں کروایا telephone کا وہ 20,000 پے مہینہ ہے تو 20,000 پے کا انتہ bill بن گئے ابھی تک انہوں نے جمع نہیں کروایا تو PTCL کی آپ کو پتے land line users ہوتے ہیں PTCL ان کے receivable اپنی balance sheet میں show کرے گی اور UPhone کے mobile users ہوتے ہیں وہ mobile user show کرے گی done ہو گیا اچھا یہ تو ہو گئے debtors اس کے علاوہ اگر میں move کروں اس یہ assets مثال کے طور پر debtor asset ہوتا نا اور bracket میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں جی debtor اچھا UPhone کا ایک دفتر تھا مثال کے طور پر UPhone کو وہاں پیسوں کی ضرورت پڑی تو UPhone نے PTCL کو کہا کہ مجھے کوئی bank ادھار نہیں دیتا سنے تم میرے باپ اس نے کہا ہاں تو مجھے ادھار دیتا تھوڑے سی پیسے دیتا آپ بتا دیں کسی کتابوں میں receivable آئے گا کسی کتابوں میں payable آئے گا جلدی 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 جب وہ دار دے دیا جائے گا تو آپ کو نظر کیا رہا ہوگا asset site پہ کیا ملین کا loan ہے یو phone کی balance sheet میں یہ کہا نظر آ رہا ہوگا loan payable liabilities میں نظر آ رہا ہوگا تو liabilities کے اندر ادھر میں نے heading change نہیں کی ایس فٹ کی رکھ ہے جی liabilities کے اندر کیا نظر آ رہا ہوگا loan payable to PTCR 90 done آپ نے paper میں بنانی ہوگی consolidated statement of financial position یہ آپ نے paper میں بنائی دیا statement of financial position آپ نے کیا بنانی ہوگی consolidated statement of financial position بنانی ہوگی تو اس میں ہم کیا کہیں گے کہ PTCL اور UPhone تم تو single economic unit ہو تم کیا ہو فرض کر لیں parent کو چھوڑ شوہر ہے بیوی ہے تو تم تو ایک ہو دکھاؤ گیا تو تم تو ایک ہو اب PTCL یہ کہہ رہے کہ میں میری بکس میری ستر ستر پی سی لیے ایک آو سائی ورلد ہے done پی پیس پیسے 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 بنے گی تو اس میں یہ نظر نہیں آرہے ہوں گے اس کو کہیں گے کنسولیڈیشن میں آپس کے بیلنسز کینسل کرنا اس طرح کی چیز اللہ آپ کا بھلا کرے انٹرو میں آپ کو پڑھا دی جاتی ہے contra entry ایک ہی بندے سے پیسے لینے ہو اور اسی کو پیسے دینے ہو تو ان کو آپس میں نیٹ کر دیا جاتا ہے پوری کنسولیڈیشن اس theme پر بیس کرے گی کہ parent اور subsidiary کے درمیان آپس میں ہونے والی transactions کو ہم separate financial statements میں تو نظر آنے دیا کریں گے لیکن جب consolidation کرنا شروع کریں گے تو صرف آپس والی transactions کو اڑا دیں گے eliminate کر دیں گے پوری consolidation اس theme پر بیس کرتی ہے کہ parent اور subsidiary کی external world والی چیزوں کو ہم touch نہیں کریں گے consolidation کرتے ہوئے صرف ان کے آپس کے receivables اور آپس کے payables ان کو کیا کر دیا کریں گے cancel out کر دیا کریں گے اگر میں یہ line ہٹا دوں تو پھر تو یہ separate financial statements ہیں یہ کیا ہیں separate financial statements ہیں کیسے پی ٹی سی ال کہہ رہے ہیں میں نوی روپے لینے ہیں یو فون سے اور میں نوی روپے لینے ہیں سر یو فون کہہ رہی ہے میں نوی روپے لینے سر امیر سے اور میں نوی دینے ہیں آئی ایف آئی ایف آیا تو اس نے بتایا بابلوس تمہارا تو نکاح ہو گیا تم ایک ہو اب لوگ آئے ہیں گھر میں اور تم انچی انچی بول رہے ہو میں ہاں ہاں میں تمہیں دوں گی پاگل ہو گیا تمہاری شادی ہوگی ہے کیا مطلب شوہر کہہ رہے میں نے پیسے لینے بی بی جان چلی جائے گی تجھے پیسے دوں گی تنشن نہ لے کھا دوں گی یار کوئی یار ہوتی تم دونوں ایک ہوگی ہے جب ہماری کسولیڈیشن شروع ہو یہ جنرل انٹری آپ دونوں کی بیلنس شوٹ آیا کریں گے ایک کی کتاب میں receivable آ رہے شوہر کو منائیں پتر وہ تیری بیوی ہے receivable بول میں نہیں لینے بول for consolidation purpose separate financial statements میں نظر آتے رہیں گے یہ پیسے اس میں کوئی مسئلہ نہیں یہ بیلنس شیئی بیلنس بیلنس شیئی بیلنس شیئی نظر نہیں آئیں گے اب مجھے آتے آپ جنرل انٹری کریں for the purpose of consolidation لیکن یہ ایسی جنرل انٹری ہے جو ٹرائیل سے نہیں نکلتی جو شیئی اٹھا کر نکلا کر گی تو بیلنس شیئی کی بیلنس شیئی اٹھا کر انٹری کریں پہلے شوہر کو منا لیں پتر شوہر آپ پتر کر رہے نا اس کو اس کی باب تو آپ پتر بی بی ایسی باتیں نہ تو اب بی بی کی کتاب میں جو پی بل ہے کیا وہ پی بل ہے یا وہ بھی انتاری ہوگی ہے پی بل کو ریکارڈ کریں یا آلریڈی ریکارڈ ہے ریکارڈ چیز کو کینسل کرنے کے لیے تو اُلٹ کرتے ہیں تو اُلٹی کریں پی بل کو اُلٹا کریں کتنے سے یہ بل ختم ہو گیا اور نائنٹی کا پی بل ختم ہو گیا ختم ہونے کے بعد مجھے کنسولیڈیٹیڈ بیلنس کیٹ بنوا دیں کنسولیڈیٹیڈ بیلنس کیٹ ایسٹ کے اندر سراسے بیلنس سیونٹی آرہا ہوگا اور یہ اس سے کٹ گیا اور وہ بھی ایسٹ الگی کتنا یہ دونے کٹھے کیوں ہوگئے ہیں سکتر اور بیم سمم نے جمع کر دیا ہم دونوں کا رسیویبل کتنا ہے دونوں کا رسیویبل کتنا ہے 90 آپ پس کا رسیویبل کتنا ہے وہ یہاں بیلنس سیت کے موہ پر شونی ہو سکتا وہ ہم جنرل انٹری کر کے working میں اس کو کیا کریں گے کینسلیشن کینسلیشن آف آپ یہ solution ہے is register ریٹی ریٹی دیکھنو بیلنس ہے جی سیپرڈ فرنس سیٹمنٹ میں یہ موجود ہوں گی چیزیں کنس سالیڈیشن پرپس کے لیے کیونکہ ہم دونوں ایک ہیں پیٹی سالی یو فرن اب ایک ہی نہیں ہاں اسی کو konsolidate accounts کہیں گے نہیں وہ لگ لگ ہوں گے اس والی accounting یہاں چلتی رہی سیپرل اچھا 100% cancellation ہوگی چاہے آپ نے اسے ستر پسند خیدہ اسی پسند خیدہ ہو نوی پسند خیدہ ہو کینس رہی پسند ہو کھینس سالی پسند ہوگو ہوگی entry نہ trial سے اٹھے گی نہ general entries ہوں گی یہ entry ڈونوں کی balance sheet سے ٹھوٹ کے ٹھوٹ سعود کنگ اور نیا share holder pt share یہ ویسے ایک بات ہو ریجسٹر کون گیا ہے آچھا اب مجھے یہ بتائیں اسی جیسے اس نے ایک اور جسے نکال لیا اب ہم یہ بتائیں یہ ویسے statements کس نے بھائی دیکھ لیں یہ ویسے separate financial statement کہتے ہیں یہ ویسے بھی separate financial statement کہتے ہیں یہ ویسے statements کس نے بنائی ہے ptcl accountant نے اس سے کیا کہتے ہیں consolidated financial statements اب یہ financial statements users کو dispatch ہوتی ہیں جو uphone کی financial statements ہیں na uphone کی وہ چلی جائیں گی uphone کی owners کی طرف وہ چلی جائیں گی uphone کی owners کی طرف وہ تدھر چلی جائیں گی اور جو یہ دو financial statements ptcl کی کلے والی اور ptcl کی consolidated یہ دونوں اکٹھی ہو کر چلی جائیں گی کس کے پاس جس نے خریدا ہے ہے یعنی کہ اگر آپ ptcl کے share holder ہیں ptcl 1970 میں بری تھی اس میں بابا جی رحمت تھوڑے سی گھرسے پیسے لائے تھے بابا جی بشید گھرسے پیسے لائے تھی 1970 میں ptcl بنی تھی وہ انہر انسل میں ptcl کے ان کے گھروں میں جو financial statement پہنچے گی 320 گاؤ میں پی ptcl کی consolidated statement بھی ہوگی اس میں ptcl ufo نے کٹھے نظر آرہے ہوں گے اور کون سی پہنچے پہنچے گی ptcl کی separate financial statements بھی اس لیے جو packages company وہ company بھی باپ ہے اس نے بھی کسی company کے shares خریدے میں ہے اگر میں کہتا ہوں packages company نے کسی کے shares خریدے میں ہے پی پی کمپنی کی financial statement میں پی پی چیز ہے پی کمپنی کی financial statements کے اندر آپ کو کیا نظر آئے گا پی کمپنی کی financial statement میں آپ کو سب سے پہلے اگر چلیں تو پی نمبر کمپنی law اور audit والے کھا 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 کھانی ڈالتے رہتے ہیں فارغ ہم نے تو counting کر نی ہے تو اس کی جو financial statements for the year end 31 owners یہ separate ہیں کیسے پتہ چلا unconsolidated balance sheet unconsolidated packages کی financial statements اگر آپ download کریں تو اس میں آپ کو ملیں گی کون پانیش سٹیٹمنٹ ہیں اس کی ذاتی یہ بھی پکیج کے پاس جائیں گی ان کو کیا کہیں گے unconsolidated balance sheet اس میں جو آپ کو non current assets نظر آرہے ہوں پی پی ٹائپ یہ شاید صرف 7.2 billion کے نظر آرہے 7.2 billion کے نظر آرہے ہیں لیکن جب یہ میں پی نظر آنی ختم ہو جائیں گی consolidated sheet بنتی ہے separate balance sheet بنتی ہے separate P&L بنتی separate statements in equity بنتی ہے separate notes to the financial statement بنتی separate cash flow بنتی ہے اب ہم move کرنے لگیں کن accounts کی طرف consolidated accounts کی طرف اب یہ director report آگی ہے کس کو چھوڑیں یہ کونسی financial statements ہیں اس میں میرے خاص پی پی اتنی کم amount پر نظر نہیں آ رہا ہوگا ادھر کتنا تھا پی پی سیون بلین اور سبسیڈریز ڈال کے ڈال کے ڈال تے ہوتے ہماری زیادہ سبسیڈریز ہوں ستائیس بلین کے اوپر ہمارے پی 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 8 کے disclosure آپ اوپر والی میں نظر نہیں آئیں گے یہ میں آپ کو IFRS 8 کے شروع میں بات بتائی تھی IFRS 8 کے disclosure صرف consolidated میں آپ دیتے ورنہ پھر duplication ہو جائے گی بڑا لمبا کام ہو جائے گا IFRS 8 disclosure آپ PTCL U phone سب کے segment سے کٹھے کریں پھر آپ سارے اکاؤنٹس بھی بنا رہی ہے تو IFRS 8 اوپر نہیں لگے گا IFRS 8 یہاں لگے گا اور جا کے پیج نمبر 170 کے کہیں اور نیچے جا کے دیکھا کرتے تھے یہ consolidated balance sheet ہے یہ consolidated statement of comprehensive income ہے consolidated statement of changes in equity ہمارے slabus میں نہیں ہے اور اس کے بعد consolidated statement of notes to the financial statement تو وہی ساری چیزیں جو separate financial statement میں بنتی ہیں بعد میں کس کے لئے بنتی ہیں ابھی ابتدا ہے کہ دیکھو آگے آگے ہوتا ہے آکے چلیں جی یہاں تک ہمارا basic concept ختم ہو گیا اب یہ packages کے owners ہیں ان کو کتنی financial statement گئی ہیں PDF میں کٹھی ہو دو ایک packages کی separate financial statements اور دوسری چلیں پہلا سوال consolidation کا نکال لیں پریکٹس کا question number one نکال لیں page number مجھے بتا دیں 32 page 32 page 32 پلانٹ خریدنی کی انٹری کی ہوتی ہے پلانٹ ڈیویٹ بکرہ خریدنی کی انٹری بیچولر in آرٹس ڈیویٹ بیچولر in آرٹس بیولوجیکل ایسر ڈیویٹ بیولوجیکل ایسر ڈیویٹ کی سوفٹر خریدنی کی انٹری کی ہوتی ہے سوڈی کنگ کو جب ہم نے پیسے بیچولر بیچولر پیپر بتا دیں ٹی ٹی سی اپنی سیپرےٹ فینینشل سٹیٹمنٹ میں جب سعودی کینگ سے میٹنگ کرے گی وہ اونٹ کھا لے گا ہم بسکیٹ پہ گزارہ کر لیں میٹنگ آور ہو جائے گی تو میٹنگ کے اینڈ پہ جب ہم اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس مٹنگ میں ہوگا کیا جب آپ کھل کے بات چی تو ہوگی یہ سعودی کنگ ہے یہ اس نے چوگا پہنا ہوئے اچھا یہ پی ٹی سی ایل کے ڈریکٹرز آئے میں ہیں اب یہ پی ٹی سی ایل کے ڈریکٹرز بھی ہیں سعودی کنگ بھی ہیں سعودی کنگ کیا لائے ہوگا ایکسلانٹ سعودی کنگ بریف کیس لائے ہوگا اس نے بریف کیس کی اندر وہ شیئرز ڈالے ہوں گے بیک اینڈ پر رکھے میں ہیں ابھی تو نیگوسییشن چلے گی تو پھر دیکھنا تو اس نے اپنے بیک اینڈ پر شیئرز رکھے ہوں گے اپنی گاڑی میں یو فون کے اور پی ٹی سی ایل کے ڈریکٹر نوٹوں کے کمرے ہوں گے بیک اینڈ پر ایسے ہی تو نہیں یو فون مل جا نہیں تو پیچھے نوٹ ہی نوٹ ہوں گے اربوں روپیہ ہوگا جو پی ٹی سی ایل کیش کی فارم میں لے کے آئے گا اور پھر نیگوسییشن ہوگی اور شیئرز کس کے پاس آ جائیں گے پی ٹی سی ایل کے ڈریکٹرز کے پاس یا پی ٹی سی ایل کے پاس اور کیش کس کے پاس چلا جائے گا سعودی کنگ کے پاس میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ پی ٹی سی ایل کیا انٹری کرے گی شیئر خریدنے کی وہ آپ مجھے بتا رہے تھے انویسمنٹ ان شیئرز ڈیبیٹ PTCL bought 80% shares of Uphone by paying 70 million passed the general entry in the books of PTCL in the separate books of PTCL separate books of PTCL میں بتا دیں کہ entry ہوگی investment debit cash credit done تو what is the general entry for buying shares investment in shares debit cash credit question number one شوٹ ہی نہیں کرنی آج کے بعد question number one کہیں جانے اچھا یہ مینا یہ کس کی بیلنس چیٹ ہے PTCL کی کونسی separate اور یہ کس کی بیلنس چیٹ ہے Uphone کی ٹھیک ہے جی کل نہ یہ گتہ ادار کے خالی مجھے دے دینا اچھا یہ Uphone کی بیلنس چیٹ ہے کونسی والی separate requirement کے consolidated statement of financial position آپ نے بنایا consolidated statement سوال خاموش ہوگا تو ہمیں زیون کیا کریں گے parent اور subsidiary کی بیلنس چیٹ صحیح بنی ہے اس میں کوئی error نہیں ہے سب نے اپنی بیلنس چیٹ صحیح بنائی ہے مجھے بتا دیں ہمارا year end کیا ہے 31 12 12 اور consolidation کی date 31 12 12 یعنی جس دن ہم نے سعودی کنگ سے میٹنگ کی اسی دن کی date ساری کے بنے تو تینوں چیزیں ایک ہی دینا ہے کس سن خرید ہیں ہم نے 31 12 12 کو اب مجھے یہ بتا دیں یہ آپ کو ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے سبسیدری کی financial statement میں بھی چھپانے لگاؤں یہ آپ کو نئی چیز نظر آ رہی ہے یہ کس کی کتابوں میں نظر آ رہی ہے parent کی parent کی کون سی کتابوں میں نظر آ رہی ہے parent کی کون سی کتابوں میں نظر آ رہی ہے separate financial statements میں کس کی separate financial statement چھپی نہیں ہے u phone کی اور کس کی financial statements ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ptcl کی ptcl نے سعودی کنگ کو کتنی پیمنٹ کی ہے دس ہزار pay to old owners of s by p parent نے subsidiary کے old owners کو دس ہزار روپے دے دی ہیں نوٹ کر لیں pay to old owners of subsidiary payment کس نے کی ہے parent ہے subsidiary کو subsidiary کے old owners کو پٹی سیل کمپنی پٹی سیل کمپنی اچھا اب مہترم میں subsidiary کی بیلنس سیٹ سے ہاتھ اٹھانے لگا ہوں subsidiary کی بیلنس سیٹ آپ کے سامنے آگئی ہے یہ پتہ ہے کیا ہے یہ پی پی یہ پی ٹی سیل کی land building exchange نہیں نظر آتی راستے میں جاتے ہیں پی ٹی سیل کی یہ وہ بلی ہیں land buildings ہوگی رہا اور یہ subsidiary کی بھی land buildings ہوں گی کوئی خمبے لگی ہیں fix test type لگی ہیں چیزیں یہ پی ٹی سیل کی دراز میں پیسے پڑے ہوں گے current assets پھلے اور یہ یو فون کی دراز میں پیسے پڑے ہوں گے current assets پھلے تو یہ ان کے اپنے پیسے ہوں گے آگے یو فون نے کسی کے شیئر نہیں کریتے ہوئے یو فون نے آگے کسی کے شیئر نہیں کریتے ہوئے پھلال ہم نہیں یو فون کے شیئر کریتے ہوئے مجھے بتا دیں پی ٹی سیل نے یو فون کو کتنے پسند خرید لیا ہے ہندہ پسند خرید لیا انٹرو پڑی ہوئی ہے اے پر بان پڑی ہوئی ہے چلیں ایک انڈویجوال ہے وہ کہتا ہے میرا capital ہے ستر ملین میرا bank loan ہے پندرہ ملین اور بجلی کا bill ہے electricity bill payable to vapda تین ملین یہ پیسے کس کو payable ہیں کوئی ایک دکاندار ذہن میں لیا ہے یہ پیسے کس کو payable ہیں mcp bank جائے گا دکاندار اور دے دے گا یہ پیسے یہ پیسے کس کو payable ہیں vapda کو payable ہیں یہ پیسے کس کو payable ہیں یہ دکان نے میں نے کہے owner چھوڑے ایک ہی owner ہے بندہ soul proprietor ہے یہ پیسے کس نے کس کو دینے ہیں اگر آج دکان بند ہو جائے تو یہ پیسے بولیں 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 اگر آج دکان بند ہو جائے تو یہ پیسے کس نے کس کو دینے ہیں دکاندار نے نہیں دینے دکان میں دکان دار کو دینے ہیں دکان سیپریٹ ہی کہتے تھے نا کاؤنٹنٹ کلاسوں میں انٹرو میں پہلی چاپنا کلاس میں تاریلی آتا ہے دکان چیز ہے owner چیز ہے تو اس لیے کہہ سکتا ہوں capital is payable to owner is it so capital is payable to owner اور اس میں کچھ پیسے owner گھر سے لائے ہوتا ہے کئی دفعہ companies premium پہ بھی share issue کر دیتی ہیں اور اس میں کچھ پیسے retained earning کے مد میں بھی پڑے ہوتے ہیں جو بزنس نے کمائے ہوتے ہیں تو بتائیں owner کا کن کن پیسوں پہ حق ہوتا ہے کیا share capital owner کا ہوتا ہے بالکل owner اگر گھر سے 10 روپے کے share 12 روپے کے بنے تو owner سے اور پیسے لاتے ہیں share premium کی entries میں پڑھاؤں گا final account میں اور تیسری اور آخری بات کیا بزنس میں earnings پڑی ہوتی ہیں اگر بزنس میں earnings پڑی ہوتی ہیں تو یہ earnings بھی جی بلکل یہ liability side تھی یہ capital اور liability side انٹرو ایفر ون side نہیں تھی یہ capital اور liability side تھی assets میں فرض کریں organization تقریبا wind up ہونے والی ہے اس کے بعد صرف cash پڑھا ہے assets میں cash پڑھا 88 یہ balance sheet کیا ہوگئی tally ہوگی اب اس organization کے پاس کتنے پیسے پڑھیں ہیں 88 88 میں سے 3 روپے کس کو دے دے گی وابدہ والوں کو اگر wind up ہو جائے 15 روپے کس کو دے دے گی mcv کو اور 70 روپے کس کو دے گی بائی جن consolidation میں concepts بھٹک اور سا سمجھنے آپ نے ٹھیک ہے اور یہ پیسے 70 روپے جو بچیں گے اس دکان میں وہ کس کے کس کے ہوں گے کس کا حق ہے ایس کا owner capital is called as payable to owners subsidiary کی books میں اسے ہم کیا کریں گے subsidiary کی books دیکھیں ہی نہیں اوپر آپ نے اسے ہم کیا کریں گے subsidiary کی books اسے کیا کہا کریں گے parent کی books اسے کہا کریں گے parents کی separate financial statements اسے کہیں گے subsidiary کی subsidiary کی financial statement میں یہ جو 7000 2000 اور 1000 ہے اگر میں سبسیڈری کو wind up کر دوں تو اس میں کوئی liabilities وغیرہ بجلی کے bill وغیرہ یا کوئی اور چیزیں فیلحال نہیں یہ پیسے کس کو payable پیسے سبسیڈری نے کس کو دینی ہے owners کو دینی ہے owner کون ہے تو کیا میں کہہ سکتا ہوں یہ پیسے پیسے پیٹی سی سی لے کیا سبسیڈری یہ کہہ سکتی ہے سرمایے میں پیسے پڑے ہیں پرانے owner تو ہم بیچ کے چلے گئے اب میں بن گئی ہوں پیٹی سی لے بیچ کے ڈیٹر سے پیسہ ریالائز ہو کے لیابیلیٹیز پی کرنے کے بعد جتنا پیسہ یو فون میں بچے گا وہ سارے کا حق کس کو ہے جو اس کا 100% owner ہے وہ کون ہے شوہر کیا رہے ہیں میں نے کتنے تیرے سے لینے ہیں دس ہزار دس ہزار کی اس ہے یہ ہے اس طرح کی adjustment لیکن equity اور investments کی اب میں ساری figures کو پکڑوں گا اس debit کو پکڑ کے میں کروں گا یہاں credit اور ان credits کو پکڑ کے یہاں کروں گا debit اور اس کا بھی نام رکھوں گا cancellation of آپ پس کے balances لون اس لئے پہلے آپ کو سمجھ دیا تھا کیونکہ لون ذرا easily سمجھ آتا equity اور investment تھوڑا سا time لگا کے سمجھ آتی ہیں اس لئے اس مثال کو میں بعد میں سمجھ سمجھ دے گی تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے ترے سے دس زر لینے کبھی کبھی یہ فگر میچ نہیں کیا کرے گی پھر ہم اس کی بات کریں گے کہ اصل میں سبسیڈری نے دس زر دینے تھے لیکن پی ٹی سی ایل نے گیارہ بارہ ہزار میں خیدہ کیونکہ پی ٹی بینیفیڈ نظر آرہے ہوتے یا آپ کو بیچ نہ ہوتے یا آپ نے سیدود لینا ہوتے تو میں اگر دس ہزار کی چیز بزار میں جا کے خرید رہا ہوں تو پاگل ہوں خرید رہا ہوں یا اس چیز میں جان تو چیزوں میں جان ان کو ہلا کے دیکھا جاتا بکرے کو ہلا کے گائے کو ہلا کے دیکھا جاتا ہے اس میں کتنی جان ہے یو فون میں جان دیکھ جاتی ہے اس کی ایکوٹی کو دیکھتے تو بتائیں کمپنیز میں اگر ہم نے جان دیکھنی ہو کہ کمپنیز کے اندر کتنی جان ہے تو اگر ہم نے یو فون میں دیکھنا ہے کہ یو فون میں کتنی جان ہے تو کیسے چیک کریں گے یو فون میں کتنی ورث ہے اس کی ایکوٹی دیکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ایکوٹی نہ دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں ایسٹس مائنس لائیبیلٹیز دیکھ لو تو اگلا چپیڑ مارتے وہ ایکوٹی ہوتی ہے کچھ لوگ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اکاؤنٹنگ نہیں آتی وہ پتہ کہتے ہیں 88 روپے پڑے 18 روپے چلے جانے 70 روپے انشاء ہمیں ملیں گے تو ایک طریقہ ہوتا ہے کمپنی میں ورث دیکھنے کا کہ اس کی لائیبیلٹیز مائنس کر دی جائیں دوسرا طریقہ ہے کمپنی میں ورث دیکھنے بریانی آتی ہے سب سے پہلے نظر آپ کی کس پہ جاتی ہے لیک پیس پہ جیسی کنسولیڈیشن کا سوال آئے گا آپ کی رال یہاں سے ٹپکے گی آپ کی رال بہتر دیکھ رہے ہیں سارے جیسی کنسولیڈیشن کا سوال آئے گا آپ کی رال اور آپ دیوانہ وار ڈھونڈیں گے کتنے والی کتنے میں خریدی کتنے میں خریدی یہ آپ نے سب سے یعنی کیا آپ کی رال ٹپکری ہوگی دیوانہ یہ لیک پیس ڈھونڈ رہے ہیں آپ ہلا ہمی بیٹا بار بار چمچ لگا رہے ہمی میں ادھنڈی کر رہا ہوں چب بار بار اچھا تو اب اب طریقے بتاریا میں اچھا تو کتنے والی چیز کتنے میں خریدی تو یہ چیز ہمیں دس در دے جائے گی اس لئے ہم دس دار invest کرنے کو کیا ہوگئے ہیں لیکن دوسرے اعتبار سے سوچیں it is just like receivable یہ receivable type چیز ہے اگر سبشلری باندھ ہوتی ہے تو سبشلری کی ساری چیز بیچ پیسے ہمارے ہیں اور it is like payable ان کو پکڑا کریں گے اور ان کو پکڑ کے ایک entry کیا کریں گے journal entry cancelation کا طریقہ کیا ہوتا ہے debits والوں کو اور credits والوں کو debit کر دیں پہلے شہر کو منائیں چھڑ چھڑ دیں تونے نہیں لینے سکسی سی پیسے اب consolation ہونے لگی ہے separate میں اتراز نہیں کرنا آپ نے separate میں کوئی غلطی نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ دونوں کیا ہیں single economic unit اور ان کی کٹھی بنے لگی تو ایسی باتیں نہ کرو اب investment کو پکڑیں اور ماریں credit کتنے سے 10 اور ادھر سے سارے credits پکڑیں اور ان کو debit ماریں اڑا دیں capital اڑا دیں premium اڑا دیں earnings کس against investments اور یہ earning earning ہم ڈھا رہے ہیں یہ payable to ptcl پیسے یہ payable to ptcl وڑا رہے ہیں تو کتنی mount سات دو اور ایک پھر ہم دیکھیں کہ وہاں پہ مسئلہ آیا تو بتا دی چیز کتنے میں خرید دس میں خرید یہ entry کرنے کے بعد ایک منٹ یہ entry کرنے کے بعد یہ دیکھیں کیا میں دس ہزار کو ایسے کٹ سکتا ہوں اب میں کٹ دیا اب میں کٹ کروں گا consolidation consolidation دیکھنے کیسے ہوتی ہے consolidation کیسے ہوتی ہے دیکھے گا دیکھے گا پچاس جمعہ چھے 50 6 0 جمعہ 0 0 کٹ گیا نا وہ تو 20 سما 4 24 done total یہ میں کیا بنا رہا ہوں consolidated statement of financial position کتنا ہو گیا 80 یہ 7 2 اور ایک کٹ چکے ہیں 40 جمعہ 30 is equal to یہ بن گئی ہماری consolidated ownership پہلا سوال ہمارا سوال ہو گیا exam level کا چاہا پہلا سوال ہو گیا 15 نمبر کا سوال ہے اچھا نی نی الگ 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 please do not note it down let's come on exam format exam format پہ آئیں اور چیزوں کو note پہیں پہ ہم اس طرح مہن کی کی تو ابھی parent اور subsidiary صرف رکھا بھائے تو مجھے پی کا نام دینا پڑے پی گروپ consolidated statement of سر جب آپ پہلی کلاس سے شروع کرتے ہیں کیا کہتے ہیں abbreviations لفنا تو یہ عادت ہمارے اندر بھی پڑھنے لگ جاتی ہے consolidated statement of financial position as on 31 12 12 کریں نوٹ یار وہ لاؤ ذرا ادھر کیمرا آپ کے مجھے کچھ کنٹی منٹ سہی ہوں گے ادھر attentive رہیں کل آپ کے نا یہ تین بچوں کے پیپر میں نے ریویو کی ہیں جو ٹی ایز نے چیک کی ہے ایک دو اور تیسرا بھی ادھر ہسنات صاحب کون ہے ہسنات بڑی زبدست آپ نے working کی ہیں کچھ چیزیں تھی جو کلاس میں ہم لنسی طریقے سے کرتے تھے انہوں نے بڑے شورٹ طریقے سے کی پتہ پتہ نہیں رہا کھا ورکنگ رہی اور وہ آ رہے پیپر کے اندر ایک نمبر نہیں ملنا ہوں انلیس کہ آپ کی آپ اپنی آپ ملے 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 دیف پورا لکھے آئی کے پوزیٹیو یوز کر رہا ہم نیگٹیو یوز کرتے تھے کیونکہ خرچائے آچھا سی تی تی ہو گیا یہ ٹوٹل ہو گیا پھر اس نے ری کونسیلیشن بیٹوین ٹیکس ایک سن اکانٹنگ پی بیٹی ٹیکس ریٹ اس کے بار ٹیکس ٹھرٹی پسند ٹیکس 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 ہم پر طریقے سے کریں گے دیفرتیکس لائیبولٹی سلاش اسے پورا پورا اس نے لکھا ہے اور ساری چیزیں نکھا لیا ہے اند ایڈ اس نے نیٹ دیفرتیکس لائیبولٹی کیا لکھی ہے ہاں ایک جگہ آپ نمبر سیو کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ڈیٹیل ڈیٹیل لکھنے کی بجائے ڈیٹیل کے لئے اس نے پوزیٹیل کیلئے ڈیٹیل کے لئے نیکرے اس نے پوزیٹیل کیلئے positive use کراؤں اور DTA کے لیے negative use کراؤں یہ IS12 کا سوال ہے اور lease کا سوال بھی تھا اس سٹم میں lease کا سوال یہ lease کا سوال یہ کہ اس نے balance sheet بنائی ہے non current assets, right of use, current assets non current liabilities, lease liabilities current portion of lease liabilities 2021 2020 یہ note 20 میں مانگے تھے balance sheet بھی مانگی تھے note بھی مانگے تھے تو note کا reference دے دی ہے اس نے اس کے بعد اس نے P&L بنایا 21 کا 20 کا, depreciation interest photocopy rental شاہد وہ ہو کوئی short term lease ہوگی اس کو rent expense میں ڈال دیا ہے یہ اور کوئی بجا ہوگی note to the financial statements بنے ہوئے ہیں وہ جو آپ اکثر پوچھتے ہیں ROU کا note بنانے IS16 type یہ وہ گھلا note ہے opening, edition, opening, depreciation یا IS16 type note ہے یا IS16 type note بن گیا LSE کا اور اس کے بعد maturity analysis maturity analysis میں اس نے سوڑی کنجوسی کی ہے ہم تھوڑا کھلا کام کرتے ہیں اس نے لکھا less than 1 year اور 1 سے 5 اس نے سارے کھا کے کٹھے کرتی ہیں لیکن ہم سلیبز بناتی ہیں less than 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 2, 5 تو آپ 1, 2, 2, 2, 3 اسی طرح منائیے گا اور اس کے بعد ان دا انڈ آپ کو پتے maturity analysis یہ بنتے ہیں لسی میں reconciliation ہی بنتی لسی میں آگے اس نے پھر workings کی ہیں working source اپنا طریقہ ہمارا اپنا طریقہ ہے تو dead is all اس نے کہیں بھی abbreviation جوز نہیں کی ایک جگہ اس نے integration جوز کی ہے لیکن آگے اس نے bracket میں لکھ دیا ہے کہ میں ugr بھی نیچے use کرنا ہے اور اوپر جو ہے وہ میں نے اس کا بتا دیئے کہ یہ کیا ہے تو یہ تھوڑی بہتی چیز acceptable ہے کہ آپ heading دے دیں اور نیچے جو ہے وہ بتا دیں کس سے کیا مراد ہے اور دوسرا جو ہے وہ بھائی یہ جو آپ نے solve کی ہیں اب آپ یہ ذرا دیکھیں یہ پہلا سوال solve ہو ہوا ہے یہ تا mcq یہ اب آپ mcq solve ہوئے میں اب یہ mcq number جو one ہے اس کا b od option ہے یہ mcq number two ہے اب mcq number three جو ہے یہاں کہیں working شروع ہو رہی ہے یہ mcq number three کا three یہ لکھا ہے آگے جواب نے لکھا ہے student نے date installment principle کا column ڈال دیا اور اس کے بعد ڈھونڈنا پڑ ہے یہاں کہیں جا کے پتا چلے کہ three دوبارہ لکھا ہے three دوبارہ لکھا ہے جواب ہے اس طرح ڈھونڈنے والے کو بھی چیزیں آپ زیادہ tough time دیں گے اس لئے اوپر ہی headings دیں دیں one two three four اوپر ہی ان چیزوں کے جواب دیں اس کے بعد یہ جنرل entries ہے اس میں تو دیکھیں اب یہ pm فم شاید لکھنا تھا لیکن pm لگ رہا ہے fair market value minus cost of sale ٹھیک ہے یہ لکھ دیا کہ کس working سے 41800.5 اور اس کے بعد fair value minus plus cost to buy اب ctb ہم نے کوئی abbreviation use نہیں کیا تھا نہ کوئی ایسا abbreviation ہے market میں چلتا ہو تو بڑی effort کر کے ذرا سوچ نا پڑا کہ ctb کیا چیز ہے تو اس لئے اپنی طرف سے کچھ ایسی چیزیں ایڈ کریں calculations show کریں اب purchase debit اب یہ بڑی غلطی ہوگئی biological asset میں purchase debit کرنے کوئی ٹوپنی بن رہی biological asset debit کرنے اور پھر cash credit کرنے اور اس کے بعد یہ working ہوئی ہیں بٹ اس working میں سے ایک figure تو ہمیں مل گئی ہے 41800.5 یہ نظر آ رہی ہے لیکن جو دوسری figure آئی کچھ calculation کر کے photo one six set کریں گ نہ مر 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 اگلی بات اس میں اور بھی students کا شیئر کروں سیمپل بیس کے سامنے آیا ہوگا یہ 2017 کی entries سوال کے requirement تھی تو اس لئے 12 سے entries کر دی ہیں تو اس وجہ سے آئی کے پھر میں ڈھونڈتا ریکویس کی تھی کہ آپ نے اس کو کٹ دی اس کو کٹ ای سترہ کی دو entries کر دی ہیں ان کو honor کریں اکم ریلی ایس بجائے کٹھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے and next آئی ایس 41 کا یہ سوال اب سوڈنٹ نے دوبارہ شروع کر دی ہے یہ وہ ہی شروع میں پہلے سفہ پہ ہوا تھا وہ ہی سوال دوبارہ شروع ہو گیا اب ہمیں پتا نہیں چلا یہ ہے بائیولوجی asset وہ ہی سارا ایس انٹریز بناتے ہوئے اگر آپ پرائیس اور فیزیکل چینج کے چکر میں پڑ جیں گے تو یاد رکھے گا آپ نے سارا ٹائم اٹھا کے زائے پرائیس اور فیزیکل چینج کے چکر میں آپ نہیں پڑ اچھا اس کے بعد جب جنرل انٹریز اگین ہوں گی تو آئیس فوٹی ون کی انٹریز میں ایک سینج لوس دیبیٹ کرنا یہ تو نہیں ہوتا پی اگر مر بھی گئی تھی گلتی سے پیپر میں تو اس مرنے کے اتنے برے اثرات بچوں نے لیے اس کی وجہ سے پورا سوال اٹھا کے فارغ کر دیا کیونکہ کلاس میں مرنا کبھی ڈسکس نہیں ہوا تھا پیپر میں مرنے دی مرنے کی وجہ سے پورے سوال کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا اگین ایک سینج لوس کل سینڈر ہے اس پی اور اس آئیم پتہ ہی نہیں اگل اگل ایک ورکنگ کرنی ہے کنسولیڈیشن ہو رہی تھی اور آپ پس کے ریسیو وال میں نے کیا تھا کینسل کرنے کیلئے ایک جرنل انٹری ہے یہ جرنل انٹری پیپر میں کرنی نہیں ہوگی ابھی میں آپ کو ٹھیک آنٹ بتاؤں گا اس کے لئے جرنل انٹری ہم کیا کریں گے لیکن جرنل انٹری فیلحال مجھے کروا دیں آپ اس کے receivable اور payable cancel کروانے کے لئے کدھر ہے konsolidation کدھر ہے جی اس کی کتابوں میں سے receivable ختم کریں اور اس کی کتابوں میں سے equity ختم کریں لیکن اس کو سانی کے لئے payable کہہ دیا یہ ہی انٹری میں whiteboard پہ کرنے لگا investment کے سائٹ پہ نظر آ رہی ہے parent کی کتابوں میں اس کو کیا کریں credit کریں investment credit کروائیں جی کتنے سے 10 سے rupees in thousand میں کروں میں اور ایک کی کتابوں سے debit والی چیز credit کر دیں اور دوسرے کی کتابوں سے credit والی چیز آپ نے debit کر دیں شہر کو کہا مانجا تُنہیں یہ پیسے نہیں لینے separate financial statement میں یہ بات ٹھیک تھی investment scheme آپ شو کریں میں users کو لیکن consolidation purpose میں آپ اس کو فارغ کر دیں اور بی بی کو آپ کہیں کہ آپ نے دینے ہیں بی بی کہے گی no no sorry sorry I'm on auto میں auto پہ لگی ہوں میں کہے دوں گی کہ میں نے کون سے دینے ہیں تو یہ payable to owner فارغ کر دیں کتنے کتنے سے کتنے سے ساٹھ ساٹھ دو اور done ہو گیا یہ اوکی اب آپ جو باقی چیزیں بچ گئی ہیں ان کو balance sheet کے موہر کلے آئے پی پی پچاس اور شے investment in subsidiary general entry میں جا کے cancel ہوگی current assets 20 اور 4 اقصان دیئے test کل scan ہو کے ادھر آئے گا آپ کا دیئے شرما رہے ہو لیکھتے دیئے اچھا current asset 20 اور 4 کتنا ہو گیا 24 کتنے لوگ میرا test discuss کریں میں آپ کو بتاتا ہوں دو volunteer ہو گئے ہیں 24 کتنے لوگ سوچ رہے ہیں میں بھی دیتے تھا کاش share capital 40 30 اچھا ببلوز ایسی کوئی مہنگی نہیں مارنی کہ ادھر والی چیزوں کو اس سے کاٹ رہے ہوں ادھر کوئی investment نہیں دیں کہ ادھر کی ادھر والی کاٹ رہے ہوں ٹھیک ہے تو ایسے نہیں سوچنا paper میں اچھا uphone نے بھی اس کے share کریدے میں ہے pdcl یہ آپ کے سلیپس میں نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ان کو آپ ایزیٹس شو کریں نام بتائیں share capital 40 اس کو share premium amount گولیں 30 RE کو نا RE کو ہم CRE کہیں گے consolidated ریٹینڈر نہیں پھر انشاءاللہ کل کی کلاس میں بات کریں گے اس کو CRE کیوں کہہ رہے ہیں ایک جگہ میں نے نام بدلے صرف ایک جگہ نام بدلے RE کا نام کیا کر دی ہے CRE جی 10 چلیں یہ نوٹ کرو دوسری طرف آپ کو ایسا paper بھی ملے گا جس میں انٹریز ہوئی نہیں ہے P&L debit biological asset debit P&L or cash or biological asset debit P&L credit اور یہ جو figures ہیں مثال کے طور پہ یہ 38 zero one zero کے figure ہے اب یہ آپ کو اگلے صفحے پہ ملے گی یہ لوننی نہیں پڑے گی یہ 3 zero one zero تو چیزیں یہ دھوننا آسان ہو رہے ہیں آپ پتہ چل رہے ہیں کس نے کیا چیز کیسے solve کی ہے تو paper کو اس طرح مرانے کی کوشش کی having done this all in the format there will be four workings working one working two working three working four وہ workings آج میں آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں that is working number one working number two and working number three working two کا naam میں آپ کو کل بتاؤ گا working four کو آج میں کھول لینے working one میں کھول لیا اب آپ نے ایک ایک چیز گھور سے دیکھ نی ہے کیا آپ کو فیل ہو رہے کہ میں سارا solution مٹا دی ہے جی بالکل پیپر میں یہ entry کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی جگہ میں کروانے لگا ہوں working one working one میں ہم adjustment کریں گے پیپر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ہم ویسے ویسے ان کو اٹھاتے ہیں نہ کہ ایک دم انے وات چیزوں کو اٹھا لیں پیپر میں آپ کس ریدم سے چلیں گے یہ چیزیں آپ highlight کر رکھ لیں پیپر میں ریدم یہ ہوتا ہے پہلی فکر پک adjustment account ان کو آپس میں adjust کر دینا ہے ان کو آپس میں کیا کر دینا ہے adjust کر دینا ہے اس account کی کوئی nature نہیں ہے بس آپ نے کرنا یہ ہے investments credit تو یہ ویسے account debit investments کو آپ نے یہاں لائکے شو کر دینا ہے بولیں investments credit کر نہیں ہے تو یہ account debit کر دیں اور اس کے versus ایک چیز لانی ہے جس کو انشاءاللہ cancel کر دیں گے تو اب ہم نے کون کون سے figures اٹھا لیں پچاس چھے اور دس دس کو میں balance sheet کے موہ پہ لے کے گیا ہوں یا working میں کسی سے مقابلہ کروانے ورکنگ میں مقابلہ کرائیں گے کچھ بچا تو اور بات ہے نہ بچا تو سب cancel ہو جائے گا 20 اور 4 20 اور 4 share capital 40 اور 7 40 اور 7 payable to owner کو match کروائیں receivables done ہوگیا next 20 اور 2 piece اور 2 parent کہہ رہا تھا میں نے یہ پیسے لینے سبسیٹری کریں گے ہاں ہاں میں نے دینے ہیں ان دونوں کو cancel ہن شاہر کرنے لگے اندر 10 000 اور 1000 10 000 کی ریٹین ڈنن کو ہم لے جایا کریں گے working number 3 میں 10 000 کو 10 000 کی earning کو لے جایا کریں گے working 3 میں کیوں earning میں adjustments آیا کریں گی کسی adjustment سے earning بڑھے گی کسی adjustment سے earning کام ہوں گی تو 10 000 کی workings کو ہم earning میں لے جایا کریں گے working 3 retained earning لیکن ادھر صرف آپ نے لانی ہے parent کی retained earning کس کی parent کی ہو سکتا ہے 1 روپے کی adjustment آنے والے دنوں میں 2 روپے کی adjustment ہو 9 روپے کا شکر ہے آج adjustments نہیں ہے اس لئے میں لکھا یہ figure کہاں سے آئی question سے اور یہ کیا آگئی balancing کتنی 10 وہ ہی figure کیوں balancing ارننگ کو credit سائی پہ کیوں کی لے کے کی ارننگ کا balancing credit ہے ارننگ کی نیچری credit یہ 10 سار ہو گیا اور جو sky blue چیزیں ان کو میں نے برکنگ 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 ایک یہ سارا کر لینے کے بعد آپ نے ساری information نہیں پوست کر دی اس طرح پیپر میں move کیا کریں گے جنرل انٹری برکنگ برکنگ کیا 20 اور 4 40 اور 7 اس کو نہ شیئے 40 40 کو مو پہ لیخنے برکنگ اس کو 10 کے مقابلے میں لے 3 اور 2 3 اور 2 10 اور 1 10 کو working 3 میں لے جانے آپ نے کیونکہ اس میں کوئی adjustment ہوا کریں گے جس چیز میں adjustment ہو اس کی working کھول لینا بہتر ہے 10 carry down 0 لکھوں یا نہ بھی لکھوں تو خیر ہے یہ آپ اس میں cancel ہوگئے تو ایسے پیپر میں کرنا نہیں ہے لیکن سوچ لیجیگا اسے یہ آپ اس میں cancel ہوگئے اب ہماری balance ویرمہ کامل ہوگئی ہے working number 3 سے earning ایسے ایسے اٹھالی ہیں کیونکہ اس میں adjustment نہیں تھی 57 24 80 80 question 2 کر دیں 2 minute لیجیگا دیدہ رنگ question 2 جس طرح میں نے کیا سارا question 2 question 3 3 2 homework میں کر لیجیگا 5 5 سات میں لگیں homework میں question 2 کر لیتے 3 3 3 3 اوہی 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 ادھر دیکھیں ببلوز اوہ بابلوز ادھر دیکھیں اوہ بھائی میرے سعودی کینگ کتنے والی چیز لایا دس ہزار والی اوہ سنیں سعودی کینگ دس ہزار والی چیز لایا سعودی کینگ نے کہا کتنے کا خرید ہم نے کہا نو دس ہزار دس ہزار دس ہزار ہم نے کہا تُو بتا کتنے کی لگائے گا تیرہ ہزار ہم نے کہا زیادہ ہو جائے ہزار 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 کم کر امران خان سے ملاقات کروا جائے ہزار کم کر ہزار کم کر ہم نے کہا تیرے لئے بھائی اور آر آکے بات نہ کریں مناسب نہیں لگتا تیرے میرے خاص سے working one out ہو جائے گی چلیں جی let's start let's start from the start جی entry کروائیں investment کتنے سے INV نا لکھے گا کوئی inventory سمجھ لے investment credit 12 share capital share premium سات چلی نہیں کر رہی PTCL نے goodwill کی price پہ کیا اگلے کے نام ہے اس جی سے پیسے بھی goodwill asset liability balancing debit side پہ آیا credit پہ اللہ کا شکر ہے debit پہ آرہ debit اچھی will balancing 2 goodwill balancing ہمیشہ debit پہ نہیں آئے گی آگل ویل کلاس میں پھر دیکھیں گے یہ goodwill balancing آگی یہ جی نئی چیز آگی ہے سوال دو دو روپے ہم نے زیادہ کیوں پہ کی ہیں دس والی چیز 12 میں کیوں خرید دیا ہمیں ڈیو جی نے bite کیا تھا ہاں ہاں goodwill balancing آگی چلیں شروع کروائیں posting green والی چیزوں کو کہاں لکھے جانے working one میں اور دس کو working three میں پچاس چھے تسلی سے چھوڑ دیں نوٹ کرنا تسلی سے سمجھ لیں پچاس اور چھے بارہ جنرل انٹری تو بھمنے کوئی اور کر دیتا چھوڑ بارہ ورسز والی calculation سے گزار سمجھ لیں اٹھارہ اور چار چالیس اور سات چالیس تو parent کا اپنا یہ فیس پہ آجے گا اور سات کو برسز والی calculation سے گزار سات سات تیس اور دو تیس اور دو دس اور ایک دس اور ایک سات بتا دیں اکاؤنٹس تیلی ہو گئے یا بھی دو روپے کا فرق آ رہے ہیں دو روپے کا فرق آ رہے ہیں کس سیٹ پہ آ رہے ہیں بیلنسنگ کتنا بھوگی نہیں مارنی سر گوڈویل کریٹ سائٹ پہ لکھ رہے ہیں خدا کے لئے adjustment account credit goodwill debit adjustment account ایک temporary سا account ہے جو ورسز کی کالکلیشن کے لئے کھلتا ہے adjustment account credit goodwill debit 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 دوال entry پوری adjustment account credit goodwill non contestant contestant اوپر آیا کرے گی goodwill debit کتنے سے دوس اب میرے خواہ سے بہلے سی تیلی کر لیں گے آپ کو مسلا نہیں ہو total کی کتنا آگیا 56 50 50 50 50 50 یہ carry down کتنے 10 10 10 10 کتنے 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 پانچ پانچ مینیٹ لگائیے گا question 2 اور 4 کر لیجے گا 2 اور 4 چھیک ہے over کر دو جواز 50 چھیک Joelle ral گا جل کٹنے Blend 원�